کھرائی میں لگاتار خات کی کمی کسان پرتی دن گو ڈاؤن کے چکہ لگا رہے ہیں کھرائی کی ایک رشی اوپر جمنڈی میں صد خادیان وطرن کاروال میں تیس ستمبر کو ڈی اے پی کا سٹاک ختم ہو گیا تھا آج سولہ اکتوبر تک ڈی اے پی کی اپلوزتہ نل بتائی جا رہی ہے یہاں بونی کے لیے ساری زمین بکھری ڈلی ہوئی ہے خادنا ملنے پر یہ بیکار ہو جائے گی اور کسان بونی سے ونچت رہ جائیں گے سمندھ میں گودان پربھاری کا کہنا ہے کہ ابھی کسی پرکار کے آنے کے سنکیت ڈی اے پی کے آنے کے سنکیت نہیں ملے ہیں کسانوں کا کیا ہوگا اور سرکار کے وادوں کا کیا ہوگا یہ سوچنے والی بات ہے کہا تھا ہی نہیں میرے دی اے پی لے نہیں آئے ہیں اپنا پھر جام لوگ پریشان ہو رہے ہیں اور ہماری جمیوں کو کھٹ رہی ہے اگر ڈی اے پی نہیں ملا تو وہ لوگ کیا کریں گے کہاں آپ بڑھ کے ہوں کہاں جائیں کوکن ملا تو ہمیں جا خاد نہیں آئے انہوں نے بولا تا کہ بڑھ بارہ دن میں جب بھی ریکھ لگے گا پہلے نمبر آپ لوگوں کو ملے گا لیکن خاد ابھی تک نہیں ملا کتنی جمیر؟ سڑکھری ملے گا سڑکھری سڑکھری کچھ سمجھ میں نہیں آرہی سنچت نہیں آتا ملے گا ہمارے 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 گا کون زیگرات ڈی اے پی کے لیے پندہ دن سے گھنگ رہے ہیں اس کے پہلے نہیں ملی اس کے پہلے بھی نہیں ملی ابھی پندہ دن سے ڈیلی آ رہے ہیں بھومی کی کیا ستیتی ہے آپ کو یہ ستیتی بتائیں نہیں ہے کہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے اور آپ کی جمین کی کیا ستیتی ہے بھوستری تجار مونی کیلئے تجار ہے ہاتھ میں مونی نہیں ہو پا رہی ہمارکٹ میں ہم سویامین بیشنے گئے تو آج ہمیں ریٹ پانچ ہزار مل رہا ہے اسی کا جو ہم نے نو دس ہزار ہزار مکتا تھا اڑت مشکل سے جو ہم نے آٹھ ہزار مل اڑت کا بیش خریدا تھا اس کا ہمیں مشکل سے پانچ ہزار مل روپے ریٹ مل رہا ہے تو جب ایسی سرکار ہے جو بار بار ہمیں مار رہی ہیں ہمیں پریشان کر رہی ہیں اور اب حال کیا ہے اب ہمیں خاد نہیں مل رہا